موسیقی یا حکومت دونوں ہی ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پرائیم نسٹر عمران خان صاحب آج میاں والی پہنچے وہاں پر انہوں نے مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتابی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے یہ واضح کر دیا کہ جناب این آر او نہیں دیں گے اپوزیشن کو بالکل وہ تیار نہیں ہے این آر او دینے کے لیے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی مفامت کے لیے تیار ہیں دوسرے جانب اپوزیشن کے حمزہ شہبہ شریف صاحب کو بھی آپ نے سنا شہبہ شریف صاحب کے صاحبزادے اور وہ بھی کافی دوسرے میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو خود بہت بڑے مافیاں ہیں اور کافی انہوں نے بھی لگتے لیے عمران خان صاحب کے دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال ایک تیمپریچر جو ہے اس وقت سیاسی وہ بڑا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں کچھ الیکشن موڈ میں آ چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جل سے جلوس بھی مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن بھی بلکل قریب ہے اور اس کے لیے بھی ایک ظاہر ہے کہ تیمپریچر بڑا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے اور تیاری بھی ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سوالت سے کیا حکمت اعملی ہے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے عوام کا رخ کس طرح ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو اور ساتھی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جناب سیند اسیمبلی میں جہاں پر آج بلدیاتی ایکٹ جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اس پر اپوزیشن کے شدید ترین تحفظات تھے بھلے وہ MQM ہو یا پھر PTI دونوں ہی سرہ پہتجاج تھے کافی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی آپ نے دیکھا کہ سیند اسیمبلی کے جلاس میں لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال بل توک سریعتی بنیاد پر منظور کر لیا گیا ہے تو کیا واقعی ویسے تو ہمیشہ جمہوریت کے لمبردار بنتی ہے پاکستان بیپلز پارٹی لیکن ایک ایسا بلدیاتی نظام جس پر سب کے تحفظات ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہو رہے ایسے بلدیاتی نظام کو نافذ کر کے سندھ میں بیپلز پارٹی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے گفتگو کریں گے جوی نحوالوں سے آپ سب کو خوش آمدی ہوں امیران صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا لیکن پرائم میسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں بدلی کہ این آر او نہیں دیں گے اور حمزہ شہباز صاحب ادر ہم دیکھر تنکیل تیمپریچر یہ جو سیاسی بڑا ہوا ہے اس کی وجہ بلدیاتی لیکشن ہے آنے والے عام انتخابات ہیں یا پھر اوورال ایک فرسٹریشن آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی فرسٹریشن ہے گورمنٹ میں بھی اور اپوزیشن نے دی کہ دونوں ہی کچھ نہیں کر پائے اپنی منی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبینہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں وہ این آر او نہیں دیں گے اور اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ سے این آر او مانگتا کون ہے تو وزیراعظم صاحب کیوں نہیں بتا دیتے کہ ان سے این آر او کون مانگتا ہے بتا دیں کہ کون مانگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ شباز آج کتنے اگریسیو تھے اور ان نے جو وزیراعظم کو لے کے گفتگو کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ آف فالور آف پولیٹکس کے یہ جو گرمہ گرمی ہے اس میں اینگر بھی ہے اس میں ناراضگی بھی ہے اس میں فرسٹیشن بھی ہے ہاں جی بالکل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حکومت اگرچہ وزیراعظم صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وزیراعظم صاحب یہ کہتے پھر ہیں کہ جناب مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ روٹی جو ہے وہ اس کا بھی اعلان ہو گیا کہ بارہ روپے میں ملے گی اور نان اٹھارہ روپے میں ملے گا تو غریب آدمی جس نے بچارے نے صرف روٹی ہی کھانی ہے اور اگر سردیوں کس موسم میں اسے گیس بھی نہ ملے اور اس نے باہر سے لینی ہو تو چار بچے ہوں یہ غریب کے دو خدمیاں بیوی تو چھے بندوں کا گرانہ ہو نا تو تین سو روپے تو اسے صرف روٹی کے لیے چاہیے ہیں تو روٹی کیا وہ پانی میں بھگو بھگو کے کھائے گا مہنگائی کا تو یہ عالم ہو گیا لوگوں کے نہ بھل پورے ہو رہے ہیں نہ روٹی ان سے کھائی جا رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی ساری ٹیم یہ کہتی ہے کہ جناب مہنگائی پاکستان میں کم ہے کہتا کہ علی زہدی صاحب نے تو کمال کا کام کیا انہوں نے کہا دیا لندن میں بھی مہنگائی جو ہے نا پاکستان سے زیادہ پاکستان میں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسی باتوں میں تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا حکومت کو اس بات کی ہے کہ وہ کر نہیں پائے کچھ آپوزیشن کو اس بات کی ہے کہ وہ حکومت کو ہٹانی پائے دونوں ہی فرسٹریٹر ہیں اب دونوں فرسٹریٹر ہیں اور دونوں اپنا اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں عرض کر دوں کیونکہ تمام یہ جو وزیراعظم صاحب روزانہ کی بنیاد پر جلسے جلوس کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک الیکشن موڈ ہے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں اپنا کیس بیلٹ کر رہے ہیں اور بار بار اپنا نیلیٹیو بیان کر رہے ہیں اسی طرح سے حمزہ شباز جو اتنا اگریسیولی بار بار آپ دیکھیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اب وہ حکومت کے لتے لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک الیکشن موڈ ہے تو یہ سب اپنی طور پر اسی لگے ہوئے کام میں کہ اب الیکشن ہوں یا اگر ان ہاؤس چینج کی کوئی بات ہو تو ماحول کو اتنا گرما دیا جائے کہ جس میں کوئی نہ کوئی امپائر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنے پر راضی ہو جائے لیکن عمران صاحب میں تو آپ سے کہ این آر او کا واقع گزر نہیں گیا اب ویسے بھی اب تو وہ کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا ٹائم کون سا رہ گیا جو مفامت کر رہی این آر او دینے کی بات نہیں ہو رہی میں آپ سے کہہ کر رہا ہوں اصل تو صرف نیریٹیو ہے نیریٹیو ہے ٹھیک ہوں گیا ہلالی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کیا آپ بھی سمجھتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر پائے جو کمنان صاحب کی رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس ملک کے بارے میں مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں میرے پاس ادھر ایک چارٹ ہے ہندوستان فرانس جرمنی ترکی یوکے یو ایسے اور پاکستان ان میں میرے پاس انفلیشن ریٹس ہیں پری کوویڈ اور پوسٹ کوویڈ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ملک ہمارے سے بہتر پرفارم کیا ہے ان ٹرمز آف پری اینڈ پوسٹ کوویڈ مانے اگر ان کا کوویڈ کا ریٹ مثال کے طور پر دو رہا اور ابھی بارہ ہے تو وہ آپ کہیں گے کہ ہمارا پرفارمنس سے بتر ہے جو ہمارا ریٹ تھا ساڑھے پونے سات اور اب ہے ساڑھے دس بلکل نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے پری کوویڈ اور پوسٹ کوویڈ وہ ون پوائنٹ فائیو نائن ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں ہاں پوچھتے ہیں ظاہر ہے کہ کرنسی میں جب آپ کریں گے کہیں گے ٹرانسلیٹ کریں گے ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو میں وہ کچھ مختلف ہوگا مگر ریٹ آف انفلیشن پری کوویڈ اور پوسٹ کوویڈ انڈیا میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کوویڈ کے پہلے 2.1 پسٹ تھا ابھی 12.54 5.9 گناہ زیادہ بڑا ہے 5.9 پسٹ زیادہ فرانس میں 0.6 پسٹ سے 2.6 پسٹ بڑا ہے 4.33 پسٹ 4 سے 4.5 گناہ زیادہ بڑا ہے جرمنی میں 4.5 گناہ زیادہ بڑا ہے ترکی میں ایک گناہ زیادہ دیڑھ گناہ زیادہ بڑھا ہے اس لیے کہ ادھر چودہ تھا اور اب انیس ہے ایک گناہ زیادہ بڑھا ہے دیڑھ گناہ زیادہ یوکے میں ساڑھے تین گناہ زیادہ یو ایس اے میں تین گناہ زیادہ اور پاکستان میں ون پوائنٹ فائیو نائن سمجھئے دو گناہ زیادہ تو ترکی کے علاوہ ہمارا پرفارمنس is the best now دیکھئے پری کوویڈ تو یہ آپ تو نہیں کہیں گے کہ ہر چیز جو تھا یہ عمران خان کا قصور ہے پری کوویڈ بھی اس کا قصور ہے پوس کوویڈ بھی اس کا قصور ہے کوویڈ بھی اس کا قصور ہے خدا جو یہ بھیجتا ہے illnesses وہ بھی اس لیے کہ عمران خان ہے اس لیے کہ ہمیں بیماریاں لگتی ہیں یار for god's sake get a grip کوئی تھوڑا سا سوچ کے comparatively or relatively چیزیں manage تو بہرحال ظاہرہ انہیں ہی کرنی ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو عوام تو انہیں سے ہی کہ بھائی آپ کے دور میں ہمارے عوام خفا عوام کو آپ کا جا کے پوچھتی ہیں مجھے آپ پوچھیں لوگ کہتے ہیں یہ نواز شریف کو چھوڑا کیوں اس کو ختم کیوں نہیں کرتے اتنے پیسے اس کے باہر ہیں اس کے پیسے لیں یہ جو مہنگے مہنگے شادیاں ہو رہے ہیں یہ کس کے پیسے سے یہ ہماری پیسے چوری ہوئی ہیں ہمارے ٹیکسے ہو رہے ہیں وہ خفا نہیں ہے اس چیز کو انڈرسینڈ کرنا پڑے گا یہ ایک عالمی مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے اصل میں ہلالی صاحب چاہتے ہیں یہ خود ہی مدعیوں خود ہی وکیلوں اور خود ہی جاج بنجھ ہیں جواب چھوڑا ہے ہلالی صاحب نے تو ایکانومیز کی بات کی ہے میں کہہ تم بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ان ایکانومیز کا سائز بھی بتاتے بتاتے کہ وہاں پر کیپٹا انکم کتنی ہے ان کا جی ڈی بی کتن ہے آپ کا جی ڈی بی تھا تین سو بارہ تین سو سولہ عرب جو کم ہو کے دو سو پچاس ہو گئے آپ دوبارہ دو سو اسی کے قریب ہیں آپ کووڈ سے پہلے کووڈ سے پہلے مہنگائی میں آپ ڈبل ڈیجٹ پہ جا چکے تھے کووڈ کے بعد کی بات نہیں کر رہا پری کووڈ بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں ابھی جو آپ کی ہفتہ وار مہنگائی ہے وہ ہے اٹھارہ اشاریہ پانچ پرسن سارے اٹھارہ فیصد اور اگر آپ اوورال دیکھیں تو سارے یارہ پرسن کے قریب ہیں آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ جب آپ ایکانومیز کی بات کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی جو انکم ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کی انڈیا میں مہنگائی پانچ اشاریہ تین پرسن کے قریب ہیں آپ اس کا کیسے سارے اٹھارہ پرسن سے مقابلہ کریں گے بنگلہ دیش میں بھی پانچ پرسن کے قریب ہیں اصل ایشو یہ نہیں ہے یہ جو گورک دنتے ہیں دادو شمار کے ان سے میں آپ علالی صاحب یہاں پروگرام میں ڈسکیشن تو کر سکتے ہیں اور آج تو یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے لیکن آپ دونوں نے اس کو موضوع نہ دیا لیکن جو معاملہ ہے نا عام آدمی کا عام آدمی کو اس سے سروکار نہیں ہے عام آدمی یہ چاہتا ہے بلکل وہ چاہتا ہے علالی صاحب کہ کرپٹ لوگ اندر ہوں ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے میں بھی یہ چاہتا ہوں لیکن آپ پھر نواز شریف کو کرپٹ ثابت تو کریں ان سے لوٹیں تو صحیح آپ نے تو لوگوں کو خواب یہ دکھایا تھا کہ ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے میں تو اس بات سے انکار ہی نہیں کرتا مانتا ہوں کہ وہ کرپٹ ہیں لیکن آپ ثابت کر کے ان سے پیسے لے لیں لیکن اگر آپ صرف وویلہ مچاتے رہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور ان سے لے کچھ نہ سکیں تو پھر ہمارا بطور عوام آپ سے مطابق پہ کرپٹ ہیں اگر نواز شریف صاحب ہے تو خیر ثابت ہوا ہے وہ تو آپ میڈیکل گراؤنز پہ گئے ہیں ویسے تو وہ مجرم ہیں مجرم سے آپ نے وصول کیا کیا مجرم تو آپ نے بنایا ان کو اکامے پہ وہ تو ویسے لینا چاہ رہے تھے وہ سات ارب روپے کا پیدیویڈ لیکن وہ کیا بانڈ گزارش یہ ہے کہ آپ نے لیا تو نہیں کچھ لے تو نہیں آپ ضرور لے دیں آپ ان سے لوٹی ہوئی دولت ان کے خلق سے لیں عوام کا ہمارا پیسہ لوٹا ہوا جس وہ کوئی بھی سیاستدان ہو کوئی بیورو کریٹ ہو جو بھی لوٹے رہے ہیں ان سے لیں پھر آپ کو لگتا ہے نارو دے دیا ہے میں یہ نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی کھوکلی نارے بازی لیں عوام کو بے وکوب بنانے کا طریقہ اور کچھ نہیں جی لالی صاحب اس کو کیا جواب دینا ہے اگر نواز شریف کرپ نہیں ہے تو آپ اور میں اس دنیا میں ہیں ہی نہیں مانے سوچئے تو صحیح ایک لوہار کا لڑکا ایک لوہار کا لڑکا بلینز ڈالر ورٹ اف پراپرٹی یار بتاہے تو صحیح یہ کونسا اس کا بزنس اتنا اچھا چلتا ہے ملک کی ایکانومی کو تو تباہ کر دیا ہے مگر اپنا بزنس اس کا بڑا بڑھ گیا ہے اور یہ سب جو ایف آئی اے اور یہ سب لوگ جو نکلے ہوئے ہیں سب چیز پکڑ رہے ہیں کوئی اس کا بھتیجہ یہ وہ سب پکڑی وہ سب غلط ہے اس پہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بھئی اس کو جب پوچھو تو یہ ثبوت دیتا ہی نہیں ہے یہ کہتا ہے میں کیوں دوں ثبوت میرے پاس جیسے بھی آگے تم بتاؤ میں نے کیسے چوری کی یار for god's sake get a grip کوئی آدمی اس پہ کوئی ایک انسان نہیں ہے پاکستان میں جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں بنائے ایک انسان نہیں ہے امران یاکوب کے علاوہ انشان صاحب کی کہہ رہے کہ وہ نہیں بنائے وہ کہہ رہے نہیں وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے مت پکڑو اس لیے وہ بنائے نہیں ہے پیسے حلالی صاحب حلالی صاحب میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بغض کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے تو میں اسے اطراز ضرور کروں گا میں فیصلہ کیا کروں گا سر گزارے سننے اب گزارے سننے جب آپ بات کرتے ہیں تو سننے کا عوصلہ بھی رکھیں گزارے صرف اتنی ہے گزارے سننے کہ آپ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کرپٹ ہے میں نے تو نہیں کہا کہ وہ اماندار ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے تو پھر اس کو ثابت کر دیں اگر میں آپ کے بارے میں یا آپ میرے بارے میں یہاں بیٹھ کے جو بھی کہتے رہیں اگر اس کو ثابت نہ کر سکیں تو کون زمدہ ہم تو کہتے ہیں رانحہ صاحب کو پسند اس لیے دیا تھا انہوں نے جتنا ثابت کرنا تھا خود کو معصوم نواز شریف صاحب نے انہوں نے بھی کر لیا اور جتنا عمران خان صاحب نے انہیں کرپٹ ثابت کرنا تو انہوں نے کر لیا اب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں کس کی بات بھی یقین رکھنا ہے لیکن انلالی صاحب اب بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے لیے کہا ہے آج عمران خان صاحب نے بھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کی جو آپ بے شک اپنے ریزن دے رہے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہے ترکیہ عوام اس چیز کو بائے کرے گی بلدیاتی الیکشن میں کہاں سٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی پنجاب میں سپیشلی اچھا پنجاب میں میرے خیال میں پی ٹی آئی دیکھئے نون کے سپورٹرز ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یہ دو بڑے پارٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوگا مگر نون کا نون کا سپورٹ ہے اور اگر پنجاب کی عوام یہ سب جو ہو رہا ہے ان پہ کوئی نوٹس نہ لیں معنی یہ قسم کے جو چارجز اور کاؤنٹر چارجز نکل رہے ہیں لوگوں کے خلاف اگر وہ سوچتے ہیں کہ جب تک کیا کہتے ہیں کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا اس وقت تک جتنے بھی لوگ بھاگے ہوئے ہیں پنجاب سے جو شریف فیملی کے پورے دو دو فیملیز ہی خالی کر دیا ہیں اور دونوں جا کے باہر رہ رہے ہیں اور ایک آدمی بھی ہوتیل میں نہیں ہے سب اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور یہ گھر کے پیسے جو آئے تھے یہ اس لیے آئے تھے کہ بڑے اچھے بزنسمن ہیں یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ 1992 میں ایک لوگ پاس کیا تھا کہ پوچھو ہی مت کہ پیسے جب ادھر سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ ایسے چیزوں کے لیے تیار ہیں تو پھر کہہ دیں کہ یہ سب اماندار ہیں تو سب اماندار ہیں تو ان کی اچھی سپورٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں تو شاید ابھی بھی ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہوگی بلدیاتی الیکشن میں بلکہ پہلے سچے ہوگی عمران صاحب آپ میرا خیال ہے تھوڑا اختلاف ہی رکھتے ہیں نہیں مجھے یہ رکھتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مقابلہ مسلمی لگنون اور پی ٹی آئی میں ہوگا لیکن بلدیاتی الیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے وہاں پہ ذاتی اثر و رسوخ بھی بہت ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے میرا اس پہ بہت بڑا اگر ہے اچھا اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ جماعتوں کے علاوہ آزاد لوگ بھی بہت منتحب ہوں گے ٹھیک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے پھر ٹی ایل پی کو آپ نظر انداز نہ کریں ٹی آر پی ایک ڈارک ہاؤس ہاؤس کے طور پہ ثابت سامنے آئے گی تو پنجاب میں پھر کاف لیگ جو ہے وہ کچھ شہروں میں آپ دیکھیں گی گجرات منڈی بہاودین سیال پورٹ اس طرح وہ بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس طرح سے ملی جلی جو ہے پوزیشن وہ سامنے آئے گی بلدیاتی اندخواب کی بات ہو رہی ہے تو سندھ کے حوالے سے بات کرنی بڑی ضروری ہے اس پر ہم نے لازٹ ٹائم بھی ڈسکشن کی تھی حلالی صاحب کافی ڈیٹیل میں کہ یہ جو ایکٹ لے کے آ رہے تھے سندھ میں اس میں کیا واقعی وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر جا رہے ہیں آج بہت زیادہ انگامہ آرائی ہوئی ہے جناب اور اس کے بعد بہرحال یہ بل پاس ہو گیا حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہونے سے کوئی فرق پڑے گا پیپلز پارٹی کو اگرچہ وہ خود ایسا لگ رہا ہے کہ چاہی نہیں رہی تھی کہ بلدیاتی نظام آئے اور وہ نے کرنا پڑا ہے تو بس انہوں نے کر دیا لیکن اس کا کوئی پریکٹیکلی فائدہ نہیں ہے بڑا فائدہ ہے پریکٹیکلی پیپی کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں پیپی کا اگر پریکٹیکلی فائدہ نہیں ہے تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں ادھر اب پریکٹیکلی انہوں نے اتنا کیا ہے کہ پہلے دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے جب دورانی صاحب تھوڑے دن کے لیے گورنر بڑے تھے اور عباد نہیں تھا شاید وہ چھٹی پہ تھا انہوں نے جلدی سے ایک بل پاس کیا تھا جس میں لوگ کہتے تھے کہ وہ پر ویکارٹ لوکل گورنمنٹ کے پر کٹ گئے تھے اب تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے پیر اور چونچ بھی کٹ گیا ہے اب پروینشنل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے ہسپتال لے لیے اور ہر چیز لے لیے اور ایک مزاق بنا دیا ہے لوکل گورنمنٹ کو اور خود پیسے دیں گے لوکل گورنمنٹ کو اور آپ سوچئے جب خود پیسے آپ دیتے ہیں تو جو لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے وہ کیا کہے گا وہ آپ کو خوش نہیں کرنے کی کوشش کرے گا اچھا ساتھ ساتھ میئر کی الیکشن انہوں نے کیا ہے کہ سیکرٹ میں ہوگا اور وہ لوکل گورنمنٹ کے وہ جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ ان کو الیکٹ کریں گے ایک سیکرٹ بیلٹ میں تو وہ تو پیسے تو چلے گا جدر پی 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 ہوتا ہے تو پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے تو جب پیسے چلے گا تو پیسے کی ریزلٹس آئیں گے تو میئر بھی ان کا بندہ ہو جائے گا یعنی پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہوگا پلٹیکلی لیکن عمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پلٹیکلی سمینہ پلٹیکلی ٹھیک ہے ایک چیز ایک چیز اور بتا دوں جلدی سے ٹیکسنگ زیادہ ٹیکسیشن بھی انہوں نے لوکل بارڈیز کا خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے مگر وہ جو باتھروم کے لیے دس روپیہ کا فی ہوتا ہے وہ آپ لوکل گورنمنٹ کو دینے کے لیے میرے خیال میں تھے چلے کچھ تو آتا جائے گا لوکل گورنمنٹ کے بھی عمان صاحب ویسے تو پیپلز پارٹی بہت کہتی ہے جی جمہوریت کے لیے مجھے یہ سمجھ جا رہی ہے جب اس ٹائپ کا آپ کانون اپنے صوبے میں پاس کریں گے تو بھر باقی صوبوں میں آپ کے سموز سے تنقید کریں گے کہ یہاں پہ بلدیاتی نظام اچھے نہیں ہے اچھا سمینہ میں بلدیاتی الیکشن پہ اس بھیل پہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے نا مراد علی شاہ صاحب کے والے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا میں مراد علی شاہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں سے بہتر ہیں پیپلز پارٹی کے کافی لوگوں سے اور انہوں نے بطور سی ایم کم از کم قائم علی شاہ صاحب سے بہتر کام کیا لیکن آج جو انہوں نے تقریر کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک بار پھر سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یعنی ایک طرح سے دھمکی بھی دیئے علاق گونے کی تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ کم از کم آپ کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے کہ آپ فلور پہ آکے ایک صوبے کے چیف منیسٹر ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کریں آپ پاکستانی ہیں آپ کو پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے تو میں پہلی بات تو یہ دوسری بات اب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اگر ہم کر لیں بلدیاتی بل کے حوالے سے اس قانون کے حوالے سے دیکھیں پنجاب میں جو بل ہوا ہے اور جو وہاں پہ ان دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے کافی چیزوں ہیں جو ان میں معاصلت بھی ہے لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ سندھ میں کسی کو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا کسی سے بات ہی نہیں کی گئی پنجاب میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے یا کاف لیگ سے یا دوسرے لوگوں سے رائے لے لی ہے کسی حد تک ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آن بورڈ لیا ہے اصل میں یہ اتجاز سندھ میں ہوا یہ ہے اگر پپلز پارٹی بھی آن بورڈ لے لیتی دیکھیں یہ سیاست دن کرتے کیا ہیں جس پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کرے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں اول تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں ہی نہ صحیح ہے اور اگر کروانے بھی پڑھیں تو اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ ان کی پارٹی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور اختیارات کا ممبا وہی رہے لہٰذا یہ کنہونی بات انہوں نے نہیں کی لیکن طریقہ کار جو ہے وہ اتنا غلط اختیار کیا گیا جس سے لوگوں کو زیادہ غصہ ہے بلکل ٹھیک اور وہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایسی کئی کاروائی ڈالنی ہوتی ہے تو پھر اس میں آن بورڈ آپ کم ہی لیتے ہیں لوگوں کو لیکن اینویز ہی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتی ہے کوئی نہیں ہے خاص سب آپوزیشن کے پاس اگر وہ انہوں نے بالپاس کر لیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیلنج کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے لیکن ان سارے ہنگام میں ایک بڑا سوالیا نشان تو بھی بھی ہے کہ کیا بلدیاتی انتخاب بہرحال ہو جائیں گے چاہے جیسے تیسے بھی دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے صورتحال ابھی ایک بریک لیتے ہیں نازمین بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ موائدے کے حوالے سے جس پر مذاکرات ہو رہے تھے سیز فائر کا اعلان بھی تھا لیکن اچانک سے ٹی ٹی پی نے یہ سیز فائر کو توسیح دینے سے انکار کر دیا ہے اس کی کیا وجوہات اور مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ویلکم ایک ناظرین تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات جاری تھے اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ایک جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا تھا جس پر دونوں طرف سے ایسا کہا جارہا تھا کہ کاربند بھی ہیں فریق لیکن ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ ہم جو سیز فائر کا معاہدہ تھا اس کو مزید توسین نہیں دے رہے ہیں اور فی الحال اس کی وجوہات انہوں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں بتائیں لیکن جو بنیادی طور پر انہوں نے وجہ بتائی وہ یہی کہ جناب انکومت پاکستان ریاست پاکستان کی جانب سے جو یہ کہا گیا تھا کہ شرائط ہم لوگوں کے درمیان تین ہوئی تھی ان پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو اس لیے ہم یہ سیز فائر معاہدے کو توسین نہیں دے رہے ہیں باہرحال اب اس پیشرفت کے بعد بہت سارے سوالات ہیں تو یہ کہ جو یہ معاہدہ یا مذاکرات جو جاری تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اس کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں مختلف حلقوں میں بیچہ نہیں پائی جاتی تھی اور سب جو سیاسی جماعتیں تھی وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس کو پارلمنٹ کے فورم پر ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی مکمل طور پر کہ اس کے بعد اب یہ اعلان سامنے آ گیا ہے دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے طالبان نے افغان طالبان نے اس معاملے پر تھوڑا لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہمارا ان سے تحریک طالبان پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سالس کا کردار ادا کر رہے تھے تو اب ان مذاکرات کا آخر کار کیا منطقی انجام ہوگا کیا خدا نخواستہ ملک میں دوبارہ سے کوئی بے امنی کی لہر نظر آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یا نہیں تھا یا ہونے والا تھا اس کے حوالے سے اگر آگے مزید بڑھنا ہے تو وہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس پر بڑھا جا سکتا ہے اور اس میں پارلمنٹ کو کیا اعتماد میں لینا ہوگا یا نہیں مختلف سوالات ہیں جن پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کیا ہے جناب احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب نے آپ سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پر افغان امور کے ماہر ہیں گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات کے ساتھ تو انہی سے میں اس سیگمنٹ میں بات کا آغاز کروں گی احسان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ختم کرنے کی انہوں نے وجہ بتائیے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست پاکستان نے نہیں باد مانی جو انہوں نے تیہ کیا تھا لیکن آپ کے ذرائع اور آپ کا انیلیسز کیا کہتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا محرکات ہو سکتے ہیں پہلے بات کرنے کے اور اب مزید آگے ان کو نا بڑھانے کے ہاں بالکل تریکی طالبان پاکستان کی طرف سے جو کل ایک پورا بیان آیا کا حوالہ بھی دیا تھا کہ کس طرح ماضی میں جو مہائدے ہوئے ہیں مختلف جو حکومتیں پاکستانی حکومتوں کے ساتھ تو وہ کس طرح وہ مہائدے پر ہوا یعنی ناکام ثابت ہوئے اور پھر یہ ابھی جو مذاکرات سٹارٹ ہوئے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے دیڈیل سے کچھ چیزیں ڈسکس کیے ہیں اس پریس ریلیز میں جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ایشو کی گئی ہے جرنلسٹوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور اس میں جو اہم نکتہ جو میری بھی اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کیجیوں کے حوالے سے کہ شروع سے یعنی ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ رہے کہ سو ایک صدو کے قریب ان کے کیجی ہیں جس میں بڑے سینئر کمانڈرز بھی تھے کہ ان کو رہا کیا جائے لیکن وہ میری بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی دک رہا نہیں ہوئے پاکستانی حکومت کی طرف سے تو میں جو ریزن بنا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں کی سیس فائر میں جو کہ کل نو دسمبر جو ایک مینے کی سیس فائر تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے متعلق کے وہ رہا نہیں ہوئے جس کے جواب میں تیرے کے طالبان نے وہ سیس فائر کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا اور جس کے نتیجے میں آج پھر ڈسٹریک ٹانگ جو کہ خیبر و پختنخواہ میں وزارستان کے ساتھ جن کی بانڈریز ہیں تو وہاں پہ انہوں نے حملہ بھی کیا ہے جس میں یعنی ایک پولیس حلقار شہید ہوئے اور ایک جو ایف سی کا حلقار ہے وہ اس میں زخمی ہوا ہے تو وہ چیزیں اب دوبارہ مجھے لگ رہے کہ معاملات جا رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کیا کوئی پریشر ہے ریاست پاکستان کے اوپر حسان اللہ صاحب کے وہ جو اگر انہوں نے ان سے کوئی کمیٹمنٹ کی تھی تو وہ پوری نہیں کی گئی یا پھر ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے معاملات رہے ہوں گے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سوچ بچار کر کے قدم رکھنا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ہاں وہ یہ یعنی شروع میں ہم بھی یا وہ جب تنیز جو اس ایشو کو کور کر رہے ہیں ہم آپٹیمیسٹے کے افغان تالیبان کے سالسل کے نزیجے میں نہیں ہو سکتا ہے اس دفعہ امن معاہدہ ہو اور وہ دیر پہ یعنی پیچھلے جو امن معاہدہ ہوئے تھے اس کی طرح نو کہ پھر مہینے آفتے بعد یعنی وہ ایک دوسرے فریق ہیں جو ایک دوسرے پہ انہوں نے خلاف فردی کی وہ الزام لگا ہے پھر وہ معاہدے جو ختم ہو گئے تھے جس کی نتیجے میں پھر مختلف ملٹی اپ کرنے پڑے ایٹی ٹی پی کے خلاف تو اس دفعہ یہ امید تھی کہ افغان تالیبان تالیبان اور خاص کر جو افغان تالیبان حکانی نیٹورک جو سربراہ ہیں جو ابھی موجودہ وہاں پہ انٹیئر منسٹر بھی ہیں اور ڈیپٹی سپریم لیڈر بھی ہیں افغان تالیبان کے ان کی برارہ سے اس میں شمولیت بھی تھی یہ شراجدین حکانی کی تو اس سے یہ امید ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ معاملات بہتری کی طرف جائیں لیکن کل جب سیس فائر کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی ٹی ٹی پی کی جانب سے تو مجھے لگ رہے کہ پھر معاملات یعنی وہ جیسرک پھر سے کھٹائی میں نظر آرہی چلیے ایسران صاحب میں آتی ہوں دوبارہ بھی آپ کی جانب لیکن میں یہاں پہ زفر حلالی صاحب کا میں ذرا کومنٹ ضرور شامل کرنا چاہوں گی سوالے سے حلالی صاحب آپ بھی اب آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ جو ان کی سیس فائر نہ ہونے کا ہے اس کے بعد پھر ہم یہی سمجھیں کہ اس سارے مذاکرات کا بھی انجام ماضی کی طرح ہی ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ دہشتگرد ان کو کیسے ان کا روزی کیسے آتا ہے ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی روزی کیسے آتی ہے کون سا ملک ہے جو ان کو روزی دیتا ہے یہ رہتے کیسے ہیں اگر دہشتگردی نہ کریں اگر ڈرگ ٹریڈ میں نہیں یہ شامل ہو اگر لوٹ مار نہ کریں تو یہ رہتے کیسے ہیں ان کو پیسے کدھر سے آتے ہیں چندہ کدھر سے ملتا ہے اور آسان ہے ہمارے دشمنوں سے ان کو چندہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان پہ اور خاص طور پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں ہندوستان ان کو دے رہا ہے شاید وہ کیوں آئے ہمارے سے جب ان کا کیا کہتے ہیں ان کا کھانا پینا پاکستان کی لڑائی میں ہے تو وہ کیوں ہمارے ساتھ مانگیں گے اور ان کی دیمانڈز دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ملک چاہیے ہمارا نظام چاہیے ہمارا مذہب چاہیے کیا کوئی ایک ملک ہے دنیا میں جو دیشتگردوں کو اپنا مذہب کو کنٹرول اور اپنا ملک کوئی تیریٹری دے سکتا ہے کبھی ہو سکتا تھا ایک منٹ کے لیے بھی آپ سوچ رہتے ہیں ان کے ساتھ معایدہ اور کیوں گئے اس لیے کہ وہ اپنے پریزنرز مانگ رہے تھے وہ قیدیوں کو مانگ رہے تھے انہوں نے کہا بھئی ایک مہینہ چھوڑو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں ایک مہینہ برداشت کرو قیدیوں کو نکالو اور پھر ہم شروع ہو جائیں گے یہ تو دس دفعہ ہوا ہے یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی رویہ سے سیکھا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہائے 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 سیز فائر ختم ہو گیا کیا یار it's so pathetic pathetic I tell you ٹھیک تو آپ کو یہ لگ لیکن مران صاحب پھر ہم بار بار ایک ایکسپیرمنٹ کیوں کرتے ہیں جب ہمیں پتا چل چکا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہی اسی طرح سے ان ایکریمنٹس کا حال کرتے ہیں تو پھر بار بار وہ ایکسپیرمنٹ کیوں کرتی ہے ریاست پاکستان جبکہ اس کے تمام جو ادارے ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں اس میں سبینہ صرف ریاست پاکستان ہی ایسا نہیں کرتی مجھے آپ بتائیں دنیا میں کون سا ملک ہے کون سی ریاست ہے جس نے یہ کام نہ کیا امریکہ نے افغانستان میں کتنی دفعہ مار کھائی ہے تو پھر کیا مذاکرات نہیں کیے دیکھیں آلٹی میٹلی آپ کو چیزیں ختم کردے کے لیے مذاکرات کرنا پڑتے ہیں اس پرٹیکلر معاملے میں بھی ریاست پاکستان چاہتی یہ تھی کہ اگر یہ معاملات ایمی کے بلی حل ہو جائیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ہمارا علاقہ غیر کہا جاتا ہے وہاں پہ قبائلی علاقوں میں امن قائم ہو جاتا وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے وہ روٹین لائف ہوتی اور لوگ جب روٹین کی لائف میں آتے سکول کالجز میں جاتے وہاں پہ مگر یہ ہوتا کیسے یار یا آپ تو خواب دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا کیسے وہ خواب کر کیا سکتے تھے یہ تھی ریاست پاکستان کی کوشش لیکن جب اس میں نہیں اس طرح سے ہوا اور ان کے مطالبات بڑھ گئی یا ان کے مطالبات ایسے تھے کچھ جو نہیں مانے جا سکتے تھے کسی طور بھی قابلے قبول نہیں تھے تو پھر ریاست نے وہ مطالبات نہیں مانے دیکھیں صرف یہ رہائی کا مسئلہ نہیں ہے رہائی کا مسئلہ ایک ان کا ہے لیکن مجھے اب یہ بتائیں ریاست پاکستان تو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جناب جو قانونی معاملات ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور جو اگر جرمدار ہیں کسی میں انوال وہ قانون کا آکے سامنا کریں جو اس میں کسوروہ رہوں گے ان کو سزا ہوگی باقی جو ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے اس میں تو نہیں کرتے ہیں لیکن اصل چیز یہ دیکھ لیں کہ قانون کی بالا دستی کے بغیر کوئی بھی ریاست ناقائم ہو سکتی اور ناقائم رہ سکتی کانون کی بالا دستی ہی سب سے ضروری ہو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی نے کوئی بھی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شریف انسان کو اور ایک قاتل کو ایک طریقے سے ڈیل کریں پھر دوسری بات یہ جو ان کے مختلف گروپس ہیں کچھ گروپس تو پاکستان کی ریاست پاکستان کے مطالبت مان گئے تھے لیکن کچھ گروپ جو تھے وہ ریجڈ تھے انہوں نے یہ بات نہیں مانی اب جس طرح سے بتا رہے تھے ابھی ٹیپو صاحب بھی کہ جو تو افغانستان کی طرف سے جو ان پہ دباؤ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کریں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ انڈیا یا اسرائیل یا اس طرح کی جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ ہر حال میں کوشش کریں گی کہ کوئی بھی سیٹلمنٹ نہ ہوں اور پاکستان میں بد امنی رہے اور پاکستان میں دہشت گردی کا واقعات ہو لیکن محسود صاحب آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو افغان تالیبان کا سٹیٹمنٹ سامنے آرہا ہے زبیولہ مجاہد جو ان کے ترجمان بھی ہے ان کی جانب سے بھی وہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے مزاکرات شروع تو کروایا ہے لیکن بعد میں وہ کچھ دسٹنس پہ ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے ان کا پریشر ہے نہیں ہے تحریک تالیبان پاکستان پر تو کتنی اہمیت ہے ان کے سٹیٹمنٹ کی بھی اور اس کی پرسپیکٹیو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کیا کرنے جا رہی آینے والے دنوں میں ہاں بلکل کل زبیولہ مجاہد کی طرف سے دو بیانات سامنے آئے جو کہ بڑے انٹرسٹنگ آپ کہہ لیں یعنی ایک دوسرے کو وہ بیانات کنٹرڈیگڑ بھی کر رہے ہیں ایک عرب نیوز کے ساتھ انٹریو میں کہا ہے کہ پاکستانی نہیں ہے وہ اس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ پچھلے دنوں جو طریقے طالبان پاکستان کے سربراہ نورولی محسود ان کی ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ اپنے جو جنگ جو ہیں یا ان کے جو مختلف کمانڈرز ہیں ان سے خطاب وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقے طالبان پاکستان ہے یہ حصہ امارت اسلامی افغانیستان کا اور یہ یعنی یہ اس کا حصہ ہے اور ہم اسی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں زبیولہ مجاہد نے کل یہ بیان دیا عرب نیوز کو ایک انٹریو میں لیکن پھر شام کو وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بہت میں کہوں گا کہ بہت بڑی بات اس نے کہی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ شریعہ یا اسلام کا نظام ہے تو وہاں کے سے کہتا ہے کہ نہیں پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے بلکہ وہاں پہ وہی نظام ہے جو پیچھلے بیس سالوں میں افغانستان میں مسلط تھا عشر افغانی اور آمد کرزائی کے دور میں اور وہاں پہ جو پاکستانی اکمران ہے وہ صرف مادی جو وسائل ہیں ان کے پیچھے ان کی کوشش ہوتی ہے اور ایکزیکلی یہی ناریٹیو محشہ سے رہے تیرے کے طالبان پاکستان کا بھی کہ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے اور یہاں پہ جمہوریت ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی نظام ہے اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم پاکستان میں یا پاکستانی حکومت کے خلاف لڑائی بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم جہاد بھی کر رہے ہیں تو یہ یعنی ایک طرف ایک طرف سے وہ ڈیس آن کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ جو ٹی ٹی پی کا ناریٹیو ہے وہ زبیولہ مجاہد وہ اس کو انڈورس بھی کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ یعنی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اینڈی ایس کا ہم نام لے رہے ہیں وہ لیتے تھے یا را کا یا سی اے کا تو اب تو افوانستان میں ان کا وجود ہی نہیں ہے یعنی نہ وہاں پہ اینڈی ایس ہے نہ وہاں پہ را ہے وہاں پہ سی آئی ہے اور جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے ٹی ٹی پی کے حملوں میں یعنی ہم نے دیکھیں کہ اس میں اسکلیشن آئی ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں ان کو یعنی میری اپنی اطلاعات ہیں کہ ان کو فائنانشلی ٹی ٹی پی کافی فائنانشل کرائسز میں تھی ان کو پیسے بھی ملے ہیں بلکہ پرسنل جو ویڈیو آئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے مفتی نورولی محسوس جسر پر آئے ہیں تو اس میں آپ صاف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں اس میں افغان نیشنل آرمی کی گاڑیاں ہیں جو کہ طالبان نے یعنی جب افغان نیشنل آرمی پہ ان کا ہو رہا تھا قبضہ اور ان نے اپنے اس میں لیا تھا قبضے میں افغان نیشنل آرمی کے افغان پولیس کے تو ان کے پاس وہ گاڑیاں بھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یعنی ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ناریٹیو کے جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ کا آپس میں جو اس طرح سے تعلق ہے اس سے تو کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے تو یہ معاملہ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا صرف یہ اعلان ہی کیا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے یہ تعلق نہیں ہے یا عملی طور پہ بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عملی طور پہ کیا ممکن ہے تحریک طالبان افغانستان کے لیے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے ہاں یعنی عملی طور پہ گراؤنڈ پہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی جو پوری لیڈرشپ ہے تو میری اطلاعات کے مطابق وہ افغانستان میں ہیں ابھی بھی افغانستان میں وہاں پہ ان کے بیسز ہیں اور وہاں پہ اپنے فیملیس کے ساتھ وہ موہو گئے ہیں آپریشن ضرب عزب کے بعد یا اس کے بعد جو آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں تو وہاں پہ ان کی پریزنس ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اور دوسرا عملی تعلق کا سب سے جو یعنی بڑی مثال یا چیز ہم نے دیکھی کہ جب کابل پہ قبضہ ہوا افغان طالبان کا تو پورے پولے چرخی جو جیل ہے جو کہ وہاں نسان کا سب سے بڑا جیل ہے تو وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے جس کو آشرف غنی نے قید میں رکھا تھا وہ رہا ہو گئے جس میں یعنی بجاوڑ کے چپٹر کے ان کے امیر ہیں بہت سینئر کمانڈر ہیں مولی فکیر محمد وہ بھی ہیں پھر وزیرستان سے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اور یہ تو سب ہی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ٹی ٹی بی کو بھی ایک سٹرینڈ تو ملی ہے میں ذرا علالی صاحب کی طرف جاؤں گی علالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈسکشن تو آپ نے ساری سنی ہے جو عیسان اللہ صاحب نے بھی گفتگو کی اب اس ساری سینیریو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اب آگے کیا کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ پھر بے امنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ حملے ہو سکتے ہیں اور پھر دوسرا ہی کہ ہماری سٹرائیجی کیا ہونی چاہیے اس وقت ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ ان لوگ ایک ایک کو مدد کرتے ہیں ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ دو بلین ڈالرز کا افغانستان سے جو ڈرگ ٹریڈ ہے ان میں ان کا ہاتھ ہے ان سے وہ پیسوں سے وہ اپنے ہتیار خریدتے ہیں اور ارگنائزیشن چلاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ڈرگ پیڈل کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے ڈرگ کے نتیجے میں دو ملین پاکستانیز ہیں 20 ملین پاکستانیز ہیں جو ڈرگ ایڈکس خاص طور ہیروین پہ جب تک ہمارے حکومتیں یہ باتیں بات سیدھا ریکنائز نہیں کریں گے عوام کو نہیں بتائیں گے ایسے میں نے آپ کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان کی تیریٹری پہ کنٹرول چاہیے ہمیں اپنا پاکستان میں آئیڈیولوجیکل مذہب چاہیے خدا کے لیے ان کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے لڑو اور اگر آپ نہیں لڑ سکتے ہیں تو آپ آنے گے کہ چونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی سے جڑا ہے تو اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا بھی یہ ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے رد مل رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ معاملہ تیہ کر رہے ہیں جو بھی ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو یقینی طور پر پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہونا چاہیے بہرحال جناب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اب یہ گریک لیتے ہیں گریک سے واپس آئیں گے تو پھر خاص طور پر بات کریں گے امریکی جمہوریت کے حوالے سے کیونکہ امریکہ نے جو اس سلسلے میں ایک سمٹ کا انعقاد کیا تھا اس میں پاکستان شریک نہیں ہوا اور چین کو اس نے دعوت ہی نہیں دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اور کون شریک نہیں ہوا اور پاکستان کا شریک نہ ہونے کا یہ فیصلہ کیا درست تھا یا نہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پر بات ہوگی گریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین امریکہ نے جو سمٹ کا انعقاد کیا تھا جمہوریت کے اوپر اس میں پاکستان کو دعوت دی گئی تھی لیکن پاکستان نے شرکت نہیں کی چائنہ اور ترکی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی اور کرینے قیاس یہ تھا کہ شاید پاکستان بھی احتجاجن شاید شرکت نہ کرے یا جو بھی وجوہات کی بنا پر شرکت نہ کرے کیا پاکستان نے ٹھیک بات کی اس کی حوالے سے جانتے ہیں ہلالی صاحب کا موقع پہلے لوں گی ہلالی صاحب پاکستان کا فیصلہ کیسا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں بہت زبردست فیصلہ ہے بہت بہدر فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہونا تھا اور مجھے پتا ہے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں مگر میں بہت خوش ہوں دیکھئے کیوں ہم نہیں جا رہے ہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے بھی اور امریکہ نے بھی اور دنیا نے بھی ایک معایدہ کیا تھا چین کے ساتھ وہ ملک جو چین کو ریکنائز کرتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ آپ ہمارا جو پالیسی ہے وہ ون چائنہ پالیسی ہوگا اور تائیوان کے جو ہے وہ تائیوان جو ہے ایک چین کا حصہ ہے ہم وہ مانتے ہیں مگر چین اس کو جا کے زبردستی جا کے نہیں لے گا لہٰذا مگر وہ چین کا ایک نہ ایک دن حصہ بنے گا یہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چین کو بائیڈن نے کہا تم نہیں آسکتے مگر تائیوان کو انہوں نے رکھ لیا ہے یہ تو معایدہ کیا تھا یہ تو وہی بات ہوئی نا جو ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کیا تھا سائن کرو اور پھر کہو کہ نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے معایدہ اس طریقے تھے معایدے نہیں ہوتے ہیں دوسری بات ہم نے چین کے چین جو ہمارے ساتھ نائنٹین سکسٹی سے کھڑا ہوا ہے through thick and thin معنی وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے سکسٹی کا سکسٹی ٹو کا اور سکسٹی فائیو کا سیونٹی ون کا تھک اور تھن ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں پیٹ میں چھوری نہیں بھوکا ہے جو امریکہ نے کیا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جنگ کے درم بیچ میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے کو کوئی اسلحہ نہیں دیتے ہیں تو ہم نے امریکہ کو کہا بھئی ہم تو صرف اسلحہ تمہارے سے لیتے ہیں یہ جنگ ہو رہا ہے ہم جنگ کے میٹس میں ہیں ہمیں دو ہمارے جو ایمیونیشن ہے کم سے کم تو ہم روس سے اور یہ وہ سب چھوڑ کے تمہارے گود میں آگے تھے انہوں نے کہا نہیں تمہیں جنگ نہیں لڑنا تھا لہٰذا ہم نے سینکشن کر دیا ہے ہمیں تمہارے پر سینکشن رکھا ہوا ہے سوچ سکتے ہیں آپ جنگ کے درمیان میں پھر بھی ہم کچھ نہیں سیکھے اور ہم نے پھر گئے گئے اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان ہندوستان ہمارا دشمن ہے آپ اس کو پچیس بم کے ہتھی پچیس نیوکلیر ویپنز کے ان رچ یورینیم دے رہے ہیں اور ہمیں سینکشن پر سینکشن لگا رہے ہیں پھر آپ نے سینکشن کیا پھر ہم کیوں آپ کے ساتھ بٹھیں ملکل ٹھیک ہے مکمل طور پر چائنہ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دینا امریکہ سے فاصلہ اختیار کر لینا کیا یہ صحیح خارجہ پالیسی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو اور امریکہ کو بھی بلکل نظر انداز نہ کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کس بنا پر اس کی قیمت کیا ادا کر دیا پاکستان اگر آپ دیکھیں تو امریکہ تو مسلسل پاکستان کو نظر انداز کر لیا صدر بائیڈن نے آج تک وزیراعظم عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تو پھر آپ دیکھیں جب آپ کے ہر مشکل میں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ کو لازمی چین کا خیال کرنا چاہیے اس کے علاوہ روس اور ترکی جو ہیں ترکی بھی آپ کا دوست ہے روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ان کو بھی کر کے اصل میں یہ امریکہ نے جان پوجھ کے چوز اینڈ پیک والی پالیسی پنائی تھی اور اس نے کچھ لوگوں کو بلا لیا کچھ کو نہ بلایا اور یہاں پہ ایک شروع کیا معاملہ کہ جس سے یہ انارکی پھیلے میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکومت نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بلکل تعلقات کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے اس سٹیج پہ اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ امریکہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پہلے ہی آپ کو پوری دنیا کے ذریعے سے اداروں کے ذریعے سے پریشرائز کر رہے ہیں آپ پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں تو آپ جب ایسی صورتحال میں جب معاشی صورتحال پہلی بڑی خراب ہے آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کے سامنے گھٹریں ٹیکی ہوئے ہیں تو یہ ایشئی انڈویلمنٹ بینک ہے یہ ساری چیزیں تو امریکہ اس پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے اس لئے آپ کو وہاں بھی بڑے پلیئرز کے ساتھ ہم کوئی نرازی بھی افورڈ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے چلیں جی دیکھتے آنے والے دیروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے بھی اور نظریں گے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ